بھٹو صاحب کے ساتھ آپ کا ذاتی تعلق بھی رہا بھٹو صاحب کو میں اس وقت بھی فین تھا اور بھٹو صاحب کو میں آج بھی فین ہوں I love him اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں میں کہ اتنے بڑے آدمی کو فانسی دی گئی اتنے بڑے آدمی کو میری پہلی ملاقات ان سے سیونٹی ون کے اندر ہوئی میں پشاور سے آ رہا تھا تو بھٹو صاحب انٹر کانٹینٹل میں باہر کھڑے ہوئے تھے سگار لگایا ہوا تھا تو میں نے ان کو کہا سر you have safe west pakistan انہوں نے کہا thank you my sir outclass اتنا بڑا لیڈر یہ ملک دوبارہ لانی سکتا he was an honest man he was an outspoken person اور کیا کیا پاکستان کے لیے انہوں نے کرنا تھا اور ہم ہم نے کیا کیا ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا مولی مشتاق حسین جو چیف جسس تھے لاہرائی کورٹ کے انہوں نے بھٹو صاحب کو فانسی دی بڑا مشہور اور نیٹوریس کیس ہے لیکن اس سے بڑھ کر جو واقعہ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ مولی مشتاق حسین صاحب نے جس دن صبح بھٹو صاحب کی فانسی لکھنی تھی فیصلہ اس دن رات کو شاید صاحب ان کے پاس گئے اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے فین تھے لیکن مولی مشتاق حسین صاحب جو بھٹو صاحب کو فانسی دی ان کے ساتھ اتنی کی کلوز تعلق تھا کہ اکل حران رہی تھی یہ سمجھ نہیں آیا کانٹرانس پہلے پہلے یہ سمجھا دیں کہ ایک طرح بھٹو صاحب کی محبت کے آپ دعوے دار ہیں دوسرے طرح مولی مشتاق صاحب جو ہیں وہ ان کے بھی دل و جان کا آپ ٹوٹا تھے تو یہ کس طرح ہوا پہلے مولی مشتاق صاحب کے ساتھ آپ کیا تعلق تھا مولی مشتاق صاحب کے ساتھ میرا جو تعلق تھا وہ یہ تھا کہ میرے جو بردن لو تھے آپ کی جو بہن ہیں ان کی جتھانی مولی صاحب کی بھانجی تھی بھانجی تھی لیکن مولی صاحب صاحب کا تعلق جاتا بہت کافی کلوز تھا میرا بہت کلوز تھا میرا فیملی کا بڑا کلوز تھا مولی صاحب کے جج تھے صورتہ لوگ کامتے تھے ان کے نام سے وہ نیس اور نو اچھا وہ نو میڈل سینڈ لینا تھا جہاں وہ سینڈ لیتے تھے وہ لیتے تھے یعنی وہ بڑے دھرلے والے جج تھے دھرلے والے جج سنا ہے وہ وکیر اور جج کامتے تھے میں کہتا چھوڑ دیں آپ کامتے کیا تھے پہل جاتے تھے تھر تھراتے تھے لیکن نہیں میں ملا وہاں سے بڑا ضرورت جی جی تو آپ مولی مشتاق صاحب کے کلوز تھے بوٹو صاحب کو فانسی ہونے لگی تھی صبح اور فیصل لگ رہا تھا رات کو آپ ان کے گھر مولٹان پہنچ گئے اس کے بعد کیا ہوا یہ ہوایں اڑڑی تھی اس بات پہ کہ بوٹو صاحب کو یہ فانسی ہونے لگے مولوی صاحب تو مجھے تھوڑا سا آج یہ تھا کہ کہیں یہ وہ نہ کرے تو میں نے گا مولوی صاحب سے جا کر ارکیسٹ کرتا ہوں گا کہ بوٹو کو فانسی نہ دیں تو آپ کو بوٹو صاحب مولوی مشتاق تو نہیں مانے گا تو بہت سخت تھے کئی دفعہ انسان ملدہ پر بڑی طرف سے رات کو سوتے بٹھا دیا صبح اور فیصلہ لکھتا تھا بوٹو صاحب کی فانسی تو میں نے جناب جا کے سلام والے بیٹھو بھئی اس وقت کہاں سے آئے ہو مولوی صاحب نے کہا میں نے کہا جب وہ ذرا بس آیا ہوں آپ سے ذرا ملاقات کرنی تھی تھوڑی سے تو میں نے کہا جناب اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات کروں آپ سے کہو کہو کیا بات ہے بھئی میں نے کہا سار ایسا کریں کہ بوٹو صاحب کو آپ پلیز ان کو عمر قید کر دیں یہ سزایہ موت والا چکر ختم کر دیں یعنی مولوی مشتاق صاحب کو کہا کہ جی آپ ان کو سزایہ موت نہ دیں بھٹو صاحب کو ابر قید دے دیں ابر قید کر دیں اگر کر نہیں ہے سیریسلی کہا کہ مزاق میں کہا سیریس بھئی وہ تو بڑا غصے میں آئے ہوں گے سیریس اتنا سیریس میں تھا کہ میرے رونے والی شکل ہوئی بھی تھی اچھا اس نے کہا بوٹو اسی ٹاکنگ تمہاری ضرورت کیا سے ہوئی یہ بات کرنے کی میں نے کہا یہ ضرورت دیں میں نے کہا جی بس وہ بھائی تم پولیٹیشن ہو تم فلانا ہو تم ایکلٹر ہو میں نے کہا جی وہ تو ہے سارا خود ٹھیک ہے لیکن موزارش ٹھیک ہے انہوں نے کہا get out from here اچھا اٹھ کے جہاں اب اٹھا ہوں میں اٹھ کے میں اب چلا ہوں اچھا ایسے میں مرکے ایسے بیٹھے ہوئے تھے مولی صاحب مولی مستاق صاحب میں نے کہا سر مرنا تو پھر سب ہی کو ہے اچھا کہے گی یہ تو فلم بھٹا لاب ہو گیا لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اپنی طرح سے لیکن مجھے بھی سزا بہت ملی اس بات کی اس طرح اب وہ تو چلے وہ آپ کی ذاتی بات ہے میں لانا نے چاہنا اس پہ مولی مستاق صاحب کی بھی بڑی سزا ہے میری جوابوں کے جنازے میں کہے تو وہ عالم کیا تھا میں جنازے میں ان کی گیا یعنی وہ انصاف کا جنازہ جو پڑا ہوا تھا وہاں پہ وہ کیا تھا وہ جنازہ یہ تھا کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑی گئی کیوں میں تو سب سے آگے تھا ان کے جنازے کے سب سے آگے آتے جی ہاں اور میرے ساتھ جو میرے کچھ فرنڈز تھے ان کو سب کو مکھیہ گاٹی شاید کی مکھیہ نے اٹیک کر دیا تھا اٹیک کر دیا تھا اور بہت سارے ججز تھے نسیم حسین شاہ صاحب فلانے انوارو علاق صاحب سب کو مکھیہ گاٹی کوئی گر رہا ہے کوئی پڑ رہا ہے میں نے اللہ سے کہا میں نے کہا جی انہوں نے انصاف کیا تھا ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اللہ معاف کرتے ہیں جو حجر ہوا ہے کوکی سورہ میت پھر خالی پڑی رہی کافی دیر میت بہت دیر تک خالی پڑی رہی پھر کمبل لے کے آئے